اللہ والا تھا پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتا تھا اس کے پاس ایسی جگہ سے رزق آتا تھا روٹی آتی تھی جہاں سے اس کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا ہاں صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر صبح تک اللہ اللہ کیا کرتا تھا اس کے پاس ایسی جگہ سے رزق آتا تھا جہاں سے اس کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے پاس روٹی نہ آئی دن بھی گزر گیا رات بھی گزر گئی بھوک کی شدت بڑھنے لگی روٹی نہ آئی تو آخر وہ شخص پہاری سے نیچے اترا اللہ ہو اکبر کہ نیچے جاؤں کوئی گھر تلاش کروں جہاں سے مجھے ایک روٹی مل جائے اپنا پیٹ بھر سکون پہاری سے نیچے اترا تو نیچے ایک عیسائی کا گھر تھا وہ عبادت گزار شخص جو تھا اس نے دشتک دی عیسائی بہر نکلا ہاں بھی کیا بات ہے اس نے کہاں مجھے بھوک لگی ہے ایک روٹی کی ضرورت اس عیسائی نے تین روٹیاں اس عبادت گزار شخص کو دے دی عبادت گزار شخص تین روٹیاں لے کر واپس پہاری کی اوپر جا رہا تھا مسجد کی طرف جہاں بیٹھ کر وہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا تین روٹیاں اٹھا کر جا رہا ہے تو پیچھے عیسائی کے گھر میں ایک کتہ تھا عبادت گزار شخص کی پیچھے دوڑ پڑا ہاں جیسے عبادت گزار شخص کے قریب آیا اسے لگا یہ مجھے کاٹنا چاہتا ہے تو اس عبادت گزار شخص نے اس کتے کو ایک روٹی پھینک دی کتے نے ایک روٹی کھا لی پھر اس کے پیچھے دوڑ پڑا عابد کو لگا کہ یہ مجھے دوبارہ کاٹنا چاہتا ہے اس نے دوسری روٹی پھینک دی عبادت گزار شخص نے تیسری روٹی پھینک دی اتنے میں عبادت گزار شخص آگے چلا گیا کتے نے جیسے ہی روٹی کھئے وہ بھی اس کی پیچھے ہی دھوڑ پا عبادت گزار شخص کو لگا کہ یہ کتہ مجھے کاٹنا چاہتا ہے تو عبادت گزار شخص نے کہا اوہ تجھے شرم نہیں آتی اور تیرے مالک کے گھر سے مجھے تین روٹیاں ملی تھی وہ میں نے تجھے ہی ڈال دیے تو روٹیاں بھی کھا گیا اس کے بوجود بھی تجھے مجھے کاٹنا چاہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی کتے کو میرے اللہ نے بولنے کی طاقت دی تو کتے نے کہا شرم تو تجھے آنی چاہیے تھی اس عبادت گزار شخص نے کہا وہ کیسے حیران رہ گیا اس نے کہا وہ کیسے تو کتے نے کہا اے حضرت انسان میں کتہ ہوں تو انسان ہے کافی عرصے سے میں عیسائی کے گھر میں ہاں رکھوالی کر رہا ہوں اور چار چار دن گزر جاتے ہیں عیسائی مجھے کبھی کبھی روٹی دیتا بھی نہیں ہاں چار چار دن گزر جاتے ہیں عیسائی کبھی کبھی مجھے روٹی دیتا بھی نہیں اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی بھی تین دن کا بھوکا ہوں تین دن ہو گئے ہیں عیسائی نے مجھے روٹی نہیں دی اے حضرت انسان تین دن ہو گئے ہیں عیسائی نے مجھے روٹی نہیں دی میں نے اپنی بھوک تو برداشت کی ہے لیکن مالک کا بوہ چھوڑ کر غیر کے بوہے پہ جا کر مانگنا میں نے گوارہ نہیں کیا اے حضرت انسان تین دن کی بوک برداشت کر رہا ہوں لیکن اس عیسائی کا بوہ چھوڑ کر اس مالک کا بوہ چھوڑ کر غیر کے بوہے پہ جا کر مانگنا میں نے گوارہ نہیں کیا اے کتنا نادان ہے توں کہ ایک دن تجھے روٹی نہیں ملی مالک کا بوہ چھوڑ کر غیر کے بوہے پہ آ گیا ہے مانگنے کے لیے بتا تو صحیح شرم تجھے آنی چاہیے ایک دن تجھے روٹی نہیں ملی تو مالک کا بوہ چھوڑ کر اللہ اکبر اللہ کا دروازہ چھوڑ کر تو عیسائی کے بوہ پہ آ گیا ہے مانگنے کے لیے روٹی مانگنے کے لیے بتا تو صحیح شرم تجھے آنی چاہیے ایک شرم مجھے آنی چاہیے اللہ اکبر اس کتے سے صدق سیکھ کر وہ عبادت گزار شخص پہاڑی کی اوپر جا رہا تھا تو رو رو کر کہہ رہا تھا دنیا والو مالک کا بوہ چھوڑ کر غیر کے بوہ پہ نہ جانا مالک کا بوہ چھوڑ کر کسی غیر کے بوہ پہ مانگنے کے لیے نہ جانا اگر چلے گئے تو یاد رکھنا کتہ تم سے بازی لے ہی گیا